جماعت اسلامی کی ایک یو سی ہے ڈسٹرک سینٹرل کی جو شادمان ٹاؤن اور بلوگ جے نورت ناظرباد پر مشتمل ہیں اس میں ہمیں نو ہزار ووٹ ملے سیکنڈ پارٹی کو تین ہزار ووٹ ملے آپ کو سبائی میں نہیں ملا تھا ٹھیکے تو اتنے ووٹ تو ایمکیوم نے سبائی میں نہیں حاصل کیا تھے خود میری سیٹ پہ الحمدللہ میرا خالد چھ سات ہزار ووٹ تو کم از کم ہیں اب ابھی اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی کلیم کر دوں چھ سات ہزار ووٹ تو موجود ہیں اور دوسری پارٹی جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے ووٹ تقریباً دو ہزار بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی یوسیاں ہیں تو یہ بات کہنا کہ جناب لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے تو آپ اپنا ذرا سا ریکارڈ تو نکال کر دیکھ لیجئے آپ ہار چکے تھے ظاہر سی باتیں اس لیے آپ چلے گئے میں چلے ہم میں کیوں اتنا وہی والی باتیں کیوں ضائع کروں میں نے تو آپ کو ارس کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے دائرے کی مشاورت کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اس لیے کہ یہ ووٹ ہمیں جو ملے ہیں یہ عوام کی امانت ہے اور عوام سے بھی ہم رائے لینے کا میکنزم بنائیں گے ہم ہی بنا سکتے ہیں الحمدللہ گراس روٹ لیول پر ہمارا پورا ایک پروسز موجود ہے تو ہم ان دونوں کی صورتوں میں اور شہر کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جس کے نتیجے میں عوام بھی مطمئن ہو ان کو بھی کوئی اس پر پریشانی نہ ہو اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شہر کراچی کی بہتری بھی ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں اسی لیے ہماری خواہش ہے اور ہمیں تو لوگوں نے رسپونس دیا الحمدللہ اگر یہ سب چیزیں فیکٹرز نہ ہوتے تو ہمیں تو سادھا اکثریت آج مل چکی ہوتی اعلان ہو چکا ہوتا لیکن ملٹیپل فیکٹرز کے نتیجے میں یہ راستہ روکا جا رہا ہے پہلے الیکشن پہ اثران وغیرہ وغیرہ میں سب بات کر چکا ہوں تو اس لیے لیکن اگر ملنے کی ضرورت پڑے گی تو آپشن ہمارے پاس موجود ہیں ہم پارٹیوں سے صاف صاف بات کریں گے برسر زمین کریں گے تحریر میں کریں گے سب کے سامنے کریں گے اور اس کے مطابق عوام کی مشاورت اپنی پارٹی کی جو بھی ہمارے کنسن ایتھارٹیز ہیں ان کے فیصلے اور برسر زمین ہونے والے فیصلوں کے نتیجے میں حتمی طور پر کوئی چیز فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ہمارے لیے کراچی کے لیے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے بہترین ہوگا آروز کے تقرر اور نومینیشن کے موقع پر اتنے سارے سوالات موجود تھے اتنے خطوط ہم نے لکھے لیکن اس پر ہمیں اس کا رسپانس نہیں ملا ہم پھر بھی چاہتے تھے کہ الیکشن ہو اس لیے کہ پروسس کو آگے پڑھنا چاہیے ہم نے وہ کڑوا گھوٹ بھی پیا ہمیں ڈیلیمٹیشن پر اعتراضات تھے لیکن ہمارے اعتراضات مان لیے جاتے شاید اگر اس وقت جو ہے وہ حکومت کے اتحادی مزید نہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے اور وہ وقت گزار دیتے لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے ہمیں ووٹر لسٹوں پر اعتراضات تھے اور وہ دوہزار تیرہ میں بھی تھے دوہزار اٹھارہ میں بھی تھے دوہزار پندرہ میں بھی تھے اور تمام زنی انتخاب ہم نے تو حصہ نہیں لیا لیکن بہرحال اعتراض تو تھا اور بلدیاتی انتخاب میں بھی تھے لیکن ہم اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ نہیں پروسس آگے پڑھنا چاہیے اگر جماعت اسلامی کے میئر کو آنے سے زبردستی روکا گیا تو جماعت اسلامی کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو خلاف واقعہ ہو میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو صرف ایک سیاسی بڑکو ریٹرک جسے کہتے ہیں میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں سیریس بات یہ ہے کہ ہم نے بہت محنت کی ہے میں سارے تحفظات ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کیا حکومتی ذرائع استعمال کیے آخری وقت تک الیکشن والے دن سندھ حکومت کے کروڑوں نہیں آر بور